بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پراتھا کی ریسپی بغیر آٹھا گندے آپ اپنے گھر پہ اتنا مزیدار شاہ پراتھا کیسے تیار کر سکتے ہیں بچوں کی ممہ ہو جائے متوجہ آج جو ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والے ہیں اکثر بچے صبح میں پراتھا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ انڈے والا پراتھا آپ اپنے گھر پہ اتنی آسانی کے ساتھ کیسے تیار کر سکتے ہیں بچوں کی ممہ کے لیے اب ہو گئی ہے آسانی آپ اسے لنچ میں ڈینر میں یا مورننگ میں کھا سکتے ہیں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بچوں کی پسند ہے بڑوں کی پسند ہے فائنلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو 400 گرام یعنی ایک بول کا حساب میں یہاں پہ میدے کا استعمال کروں گا ایک خوبصورت سے بول کے اندر آپ نے 400 گرام میدے کا لے لینا ہے اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ پلین آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے خوبصورت سی ویجیٹیبل کا تھوڑے سے میں نے یہاں پہ چوپ ٹماتر لیے ہیں ون سلائس میں نے ٹماتر کو کٹ کیا ہے چوپ کر کے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پیاس لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے یہاں پہ کیرٹ لی ہے اور اسی کے ساتھ گرین کیپسکم لی ہے تھوڑی سی اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ گرین دنیا لیا ہے اور تھوڑی سی حدرک اور گرین چیلی لی ہے میں نے یہاں پہ ایک سے دو عدد اگر آپ نے یہ پراتھا بچوں کے لیے بنانا ہے تو آپ نے گرین چیلی کا استعمال نہیں کرنا یہ ساری چیزیں آپ نے میدے کے اندر ایٹ کر دینی ہے بہت ہی مزیدار سا یونک سا یہ پراتھا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے ٹو اگ لیے ہیں میں نے یہاں پہ یعنی دو عدد ہم نے اس کے اندر انڈے کا استعمال کرنا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا ہاف ٹیبل سپون سالٹ کا سالٹ آپ نے ہاف ٹیبل سپون سے زیادہ ایٹ نہیں کرنا ورنہ سالٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایٹ کروں گا بلیک پیپر پوڈر ہاف ٹیبل سپون اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے جو اگلا انگریڈنٹس ایٹ کرنا ہے وہ ہے half table spoon زیرا پوڈر کا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے coriander پوڈر half table spoon ضرور ٹرائی کیجئے گے اس ریسپی کو بہت ہی یونک بنتی ہے اور بچوں کی سپیشلی بہت ہی فیوریٹ ریسپی ہے ایک کپ چائے کا پانی میں اس کے اندر ایٹ کروں گا سٹارٹنگ میں آپ نے ایک کپ چائے کا بھر کے اس کے اندر پانی کا ایٹ کر دینا ہے ہم نے اس کی ایک لیکوڈ والی ڈو ریڈی کرنی ہے یاد رکھئے گا کہ سٹارٹنگ میں آپ نے ایک کپ پانی کا استعمال کرنا ہے ٹوٹلی جو پانی اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنا ہے وہ 2 کپ جائے گا لیکن سٹارٹنگ میں آپ نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو مکس کر دینا ہے ہمیں یہاں پہ تھوڑے سے اور پانی کی requirement ہے half cup اس کے اندر میں تھوڑا سا اور ایٹ کروں گا پانی اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے یہاں پہ ایک لیکوڈ ریڈی کر دینا ہے لیکوڈ ہم نے ایسا ریڈی کرنا ہے نہ یہ لیکوڈ تھن ہونا چاہیے نہ لیکوڈ یہ زیادہ تھک ہونا چاہیے اور یہ تھوڑا سا تھک ہے تو اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی اور ایٹ کرنا ہے یعنی 2 کپ پانی 400 گرام میدے کے لیے کافی ہے بہت ہی یونک سی ریسیپی ہے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے ویس کی مدد سے مکس کر دینا ہے چلیں جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہماری جو پراتھا کی لیکوڈ ڈو ہے وہ یہاں پہ بن کے ہو گئی ہے ریڈی اب اسے پندرہ سے بیس میٹ آپ نے ریس دے دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم ریڈی کریں گے اپنے پراتھے چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اوگی فوڈ سیکریٹ کو ہلکا سا اوئل گریس کریں گے ہم پین کے اندر فلیم کو آپ نے سٹارٹنگ میں میڈیم پہ رکھ دینا ہے تھوڑا سا اوئل گرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور پندرہ سے بیس میٹ ریس دینے کے بعد آپ نے لیکوڈ کو پین کے اندر ایڈ کر دینا ہے کوشش کیجئے گا کہ نون سٹک پین آپ استعمال کریں یہ پراتھا اتنا مزیدار بنتا ہے اور بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ اپنے پین کے حساب سے اس کے اندر لیکوڈ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پین کا حساب جو ہے وہ ٹو سپون ہے یہاں پہ میں دو چمچے یعنی دو ڈو بر کے اس کے اندر میں پراتھے کا جو لیکوڈ ہے اس کو ایڈ کر کے اس طریقے کے ساتھ میں اس کو سٹ کر دوں گا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سی پراتھا کی جو لیکوڈ والی ڈو ہے وہ یہاں پہ بن کے ہو گئی ہے ایک سے دو مٹ کے لیے آپ نے اس کو ون سائٹ سے کوک کرنا ہے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے سلائسر کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کر کے اور اس کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے آپ نے اس کو ڈرائی یا زیادہ اوئل والا پراتھا اپنی مرضی کے حساب سے یعنی رکھ دینا ہے اگر آپ کو زیادہ اوئل اچھا لگتا ہے ریٹ سا پراتھا تو آپ زیادہ اوئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے اس پہ تھوڑا سا اوئل ایٹ کیا ہے اور دونوں سائڈوں سے ہلکا سا اس کو لائٹ گورڈن کلر آنے تک فرائی کر دیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پراتھا ہے وہ یہاں پہ بن کے ہو گیا ہے ریڈی فائنلی اب اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور دکھاتے ہیں آپ کو فائنل لک بہت ہی آسان سی پراتھا کی ریسپی آجات کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ایک پراتھا کی ریسپی کیسی لگی نائف کی مدد سے آپ نے اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر دینا ہے یعنی ون بائی فور کی کٹنگ آپ نے پراتھے کی کر دینی ہے اور چار سو گرام میدے سے ہمارے چار سے پانچ پراتھے ایزیلی ریڈی ہو جائیں گے آپ اسے گرین چٹنی مائنیز یا کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں بچوں کی پسند ہے بڑوں کی پسند ہے مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ تھینکس فار واشنگ دس ویڈیو چڑے رہیے اوگی فوڈ سیکریٹ کے ساتھ